مرسلون قَالُوا تَائِرُكُمْ مَعَاكُمْ أَيِنْ سُكِّرْتُمْ بَلَنْتُمْ كَوْمُ مُصْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَخْسَلْ مَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسَلُكُمْ أَجْنًا وَهُمْ مُهُمْ تَدُونَ وَمَا لِيَا لَا عَبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي وَ رَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ قِيلَتْ قُلِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَادْهِ مِنْ جُنْدِ مِنَ السَّمَائِ وَمَا كُلْنَا مُنْزَلِينَ انْ كَانَتْ إِلَّا سَيْحَةً وَاحِدًا ف اور آپ ان کے سامنے ایک مثال ایک بستی والوں کا قصہ بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے جب ہم نے ان کے پاس دو کو بھیجا سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تعاید کی ان تینوں نے کہا ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ان لوگوں نے کہا تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی تم نیرہ جھوڑ بولتے ہو ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ تو صرف وہ واضح طور پر پہنچا دینا ہے انہوں نے کہا ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی ان رسولوں نے کہا تمہاری نہوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے کیا اس کی نہوست اس کو نہوست سمجھتے ہو کہ تم نصیحت تم کو نصیحت کی جائے بلکہ تم حض سے زیادہ نکل جانے والے لوگ ہو اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا آیا میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاہزہ نہیں مانگتے اور راہ راست پر ہیں اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کرو جس نے مجھے پائدہ کیا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے کیا میں اسے چھوڑ کر ایسے کو معبود بنا ہوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کے شفارس مجھے کچھ بھی نبا نہ پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں پھر تمہیں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں میری سنو میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا ہوں اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلے جا کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا اس کے بعد ہم نے اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ اس طرح ہم اتارا کر دیں وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی یقا یق وہ سب کے سب بج بجا گئے ایسے بندوں پر افسوس ہے کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہسی انہوں نے نہ اڑائی ہو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے بہت سی قوموں کا ہم نے گارت کر دیا اور ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ سب کو ہمارے سامنے سب نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے آپ ان کے سامنے ایک مثال ایک بستی والوں کا قصہ بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے ہیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو سمجھانے کے لئے اور ہدایت پر وہ آ جائیں سرات مستقیم پر وہ آ جائیں اس کے لئے مختلف پیرایا اختیار کیا اس میں جیسے جہاں ہدایت کی واضح باتیں ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اقلوں میں آ جائے سمجھ میں آ جائے بات اس کے دماغ میں اتر جائے اس کے لئے اللہ تعالی نے پچھلی تاریخ میں جو واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کی طرف حوالہ دیا ہے تاکہ آدمی ان تاریخی واقعات کو دیکھ کر کے عبرت اور نصیحت حاصل کریں اور آدمی تاریخ سے ہمیشہ وابستہ رہتا ہے آپ دیکھئے کہ ہمارے یہاں کچھ نہ کچھ تاریخ پچھلی آدمی کے سامنے ہوتی ہے مذاہب والے جو ہوتے ہیں ان کے سامنے مذاہب کی تاریخ ہوتی ہے ملکوں کا جہاں تک معاملہ ہو ملکوں کی تاریخ ہوتی ہے تو ایسے عبرت اور نصیحت کے لئے اللہ رب العالمین نے جو رسولوں کو بھیجا ان کے منکرین کی اور ان کے ماننے والوں کی تاریخ بیان کی تاکہ اس تاریخ کو دیکھ کر کے آدمی اس کے لئے رہنمائی لے ہوئے جن لوگوں نے ہدایت دی ہدایت حاصل کی اور اس کے مطابق عمل کیا وہ کامیاب اور کامران ہوئے اور جن لوگوں نے نافرمانی کی ان لوگوں کا کیا انجاب ہوا ایسی ہے ایک مثال یہاں بیان کی جا رہی ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بستی میں اللہ نے تین رسول بھیجے دیں اور الگ الگ چیزیں لکھیے لوگوں نے کہ بعد میں ایک رسول اور دو رسول بھیجے پھر ایک رسول ان کی تائید کے لئے بھیجا اور اللہ تعالیٰ کہ مشریعت کے جس علاقے میں جتنے لوگوں کو اب اللہ اپنا نمائندہ تین کرے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی تو وہاں پر دو تھے ایک خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک ان کے بھائی حارون جن کو اللہ رب العالمین نے نبوت عطا کی دی تو یہاں اس بستی کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک بستی والوں کا قصہ بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے تھے اب جہاں رسول وہاں پہنچے ان لوگوں کو ہدایت کی طرف سرات مستقیم کی طرف اچھے راستے کی طرف اللہ کے پیغام کی طرف اس دنیا میں زندگی گزارنے کا ذابطہ بتانے کے لئے اور ان کی اصلاح کے لئے تو کیا معاملہ ہوا جب ہم نے ان کے پاس دو کو بھیجا سو ان لوگوں نے اول تو دونوں کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں انبیاء اکرام کے پیغام میں یہ چیز ہر جگہ نظر آئے گی کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اپنا پیغام دے کر کے اپنا پیغام ہم نہیں سنا رہے ہیں اللہ کا پیغام جو اللہ کے بندوں تک کے پہنچانا ہے اس کی ذمہ داری اللہ نے ہم کو دیئے تو آدمی کو پیغام کے اوپر نظر رکھنا چاہیے اور یہاں پر اس بستی کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تو دو رسول آئے پھر تیسرے کے ذریعے اس کی تائید بھی اللہ نے کی اللہ نے اشارت رمایا قالو مانتو من اللہ بشرم اسلنا و ماندر الرحمن من شین انتو من اللہ تقذبون ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح معاملی آدمی ہو رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی تم نیرہ جھوٹ بولتے ہو انکار کے الگ الگ طریقے ہیں سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ دنیا کے اندر آدمی کچھ نہ کچھ اصول اور ذابطہ اپنی زندگی کے لیے رکھتا ہے چاہے اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق ہو چاہے باپ دادا سے رسم و رواج کے نام پر جو چلا رہا ہے وہ چاہے جھوٹے مذاہب جو بعد میں لوگوں نے بنا لی گئے وہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ ذابطہ حیات رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسی ذابطے کو اپنے نازل کردہ ہدایت کے مطابق کرنے کے لیے رسولوں کو بھیج رہا ہے اب آدمی کو تو چاہیے کہ یہ دیکھیں جس سے لے رہا ہے اس کی اہمیت اور اس کا مقام کیا ہے ساہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس اگر دو تین لوگ پیغام لے کر آئے ایک سڑک پہ چلتا ہوا ایک آدمی کوئی بات بولے آدمی سنے سنی انسنی کر دیتا ہے ایک آدمی آتا ہے کسی ادارے کا معمولی سا آدمی سرکار کا ایک معمولی سا ملازم وہاں کر کے نہ کاغذات ہے نہ کچھ ہے مگر وہاں کر کے اپنے آپ کو سرکاری ملازم کہہ رہا ہے اس کا کوئی پروف نہیں کچھ نہیں اور وہ کوئی بات کہہ رہا ہے آدمی کوئی توجہ نہیں دے گا لیکن انتہائی پاورپل ودیدار یا عدالت کا کوئی حرکارہ کوئی آرڈر لے کر آتا ہے جس پر اسٹم ہے اور پورے اوریجنل کاغذات ہیں تو آدمی بیٹا ہوا آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اس کو معلوم ہے اب مخالفت کا انجام کیا ہونے والا ہے کیونکہ اس کو ماننا ہے تو یہاں پر آدمی ترطیب دیتا ہے کہ کس آدمی کی بات کو کتنی اہمیت دینا ہے اور اس کے پاس کیا ہے پیچھے یہ اصول ہے دنیا کے اندر مگر احسوسناک بات یہ ہے دین کے معاملے میں آدمی اس اصول کو فراموش کر جاتا ہے باپ دادا کی ماننا کوئی ضروری نہیں اللہ نے قرآن میں بار بار کہا اچھا تم خود کسی کے باپ دادا ہو تو تم اس کے لائق نہیں ہوں کہ خود ہدایت تک پہنچ سکو باپ دادا کا سہارہ لیو اور تمہاری اولادیں بھی یہی کرے گی کہ جاہل لینے کچھ نہ جاننے والے تھے کیونکہ جانتے تھے باپ دادا کا سہارہ نہیں لیتے خود اپنے دماغ کو چلاتے تو اللہ تعالی نے کہا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتبار پہنوی کرو جو اللہ نے نازل کی اللہ تعالی کا انداز کتنا دن نچھی اور پیرایا کتنا حکیمانہ ہے اس چیز کی اتبار کرو جو تمہارے رب نے نازل کی ان لوگوں نے کیا جواب دیا نہیں بلکہ ہم اپنے باپ دادا کی اتبار پہنوی کریں گے اللہ کے نازل کردہ دین کے مقابل باپ دادا کو لاکر کھڑا کیا انبیاء کے مقابل باپ دادا کو لاکر کھڑا کیا جن کے بارے میں باپ دادا یہ خونی رشتوں میں سب سے مضبوط رشتہ ماباپ کہائے اللہ نے کیا کہا اگر یہ تجھ کو شرک کی بات کہیں تو ان کی بات نہیں ماننا ہے یہ واضح طور پر حکم دیا اور ہر آدمی ہر چیز میں منوان اپنے باپ دادا کو نہیں مانتا ہے دنیا کا کوئی بھی شک ہو بہت لمبی چوڑی بات نہ کرتے ہوئے صرف ہم یہی پر بات کر دیں آج سے چالیس پچاس سال پہلے کیسا ڈریس پہنٹے تھے لوگ بھولے تو پھیڑا بھانتے تھے ناری والا پائجاما پہنٹے تھے اب ایک آدمی کو بلو چل باپ دادا کو مان تو بناڑ جائے گا آپ سے ڈریس میں بھی اقتداء نہیں کرتا ہے آدمی باپ دادا کی نہیں حالات بدلے بدل دیا جو موجودہ فیشن ہے اس کے مطابق حیرت ہے کل جو ہے آگ پر کھانا پکتا تھا سلو پر پیسا جاتا تھا اور کوئے سے اور نتیوں سے پانی لاتے تھے آج کی بہموں کو بولیے اپنے بی بیوں کے بولیے ایسا کرنے کا کہ باپ دادا سے یہی چلا رہا ہے وہ تمہارا حساب خود کر دیں گے تم کو سمجھا دے گی باپ دادا اس کو بولو تم خود ایسا لکڑی پر پکوا اس سے دیکھو پھر کہ وہاں ہی باپ دادا چلتا ہے ایک ہانڈی ایک ٹائم کی باپ دادا کے اڑا دیتے ہیں وہاں پر اپنے سہولت کے لیے باپ دادا نہیں اپنے مزاج کے لیے باپ دادا نہیں دین کے لیے باپ دادا جو اللہ نے نازل کیا اس کے بارے میں تو اللہ نے کہا ہے کہ تم تمہارا دیواغ استعمال کرو تو یہاں آپ اپنا استعمال کرتے ہیں اور یہاں اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہے کہ تم اللہ کی نازل کردہ شریعت پر عمل کرو تو یہاں پر آپ اپنی چلاتے ہو اور جو آپ بول رہے ہو کیا یہ دلیل سے صحیح ہے تیرے باپ دادا بیل گھالی پر چلتے تھے سائیکل پر چلتے تھے یہ سب سواریاں نہیں تھی یہ سب کنارے رکھتے اب تو موٹر سائیکل نہیں ہے تو دو گھلی جانے میں آدمی کو جان پر آتا ہے گھالی نہیں ہے ناصل میں موبائل جرازہ ہٹ جائے تو آدمی ایسا لگتا ہے کہ جیسے آدھا ہو گیا اب یہ باپ دادا کے دور میں نہیں تانت تو نہیں چلے گا ایسا کہہ کر دیکھو ایک مردبہ جب اللہ کا دین آتا ہے تو کہتے ہیں باپ دادا کے ٹائم سے یہ چلا رہا ہے ہم یہ کہتے ہیں چھوڑیں گے دین کی وجہ سے ساری چیزیں چھوڑ رہے ہیں صرف اسی طرح ایک اصول آپ کی زندگی خود بے اصول ہے اصول والی زندگی نہیں ہے اقلی بنیاد پر اگر آدمی غور کرے تو ہر جگہ یہ بات ثابت ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ کوئی بات نادل نہیں کی یہ نہیں جا جھوٹ اب اگر کوئی آدمی غلط ہے تو اس کی دلیل دی جاتی ہے کہ آپ غلط ہوں اس کی دلیل دینا چاہیے اب دیکھئے یہاں پر قالو ربنا یعلمو انہیلیکم لمرسلون ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگان جانتا ہے بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کے معاملے میں جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں اللہ جانتا ہے اب وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے واضح نصیت پہنچا دینا ہے ذرا سا اگر تمہارے اندر عقل ہو ہے تو غور کرو کہ ان کا پیغام کیا ہے اب اسلام کے پیغام پر ذرا سا دو جملے میں بات کی جائے یہ بولتے ہیں گفتگو کرو تو جھوٹ مت بولو گیبت مت کرو چولی مت کرو کسی کو گالی مت دو کسی کی بیزتی نہ کرو جھڑک کر بات نہ کرو یہ اچھی چیز ہے یہ غلط بات ہے نہیں مانیں گے آپ کا پڑوسی بھوکا نہ رہے سالن میں پانی بڑھا لو اولاد کے ساتھ انصاف کرو بیوی کے ساتھ ظلم نہ کرو راستوں میں رکاوٹیں پیدا نہ کرو رکاوٹ ہو تو اس کو ہٹا دو حاکم کی فرما برداری کرو بہاوت اور سرکشی نہ کرو بڑوں کا عدب کرو چھوٹوں سے سب کس سے پیش آؤ کسی کے گھر کی عزت سے کھلوار نہ کرو کسی کی بہن بیٹی سے یہ سب حکامات پر آپ آ کر بات کرو اور سب سے والی چیز یہ اپنے جیسے مندوں کے سامنے اپنی جیسی مغلوق کے سامنے چھکونا جس نے پیدا کیا ساری نعمتیں دیا صرف اس کی عبادت کرو یہ پیغام پر آپ نے کبھی غور کیا معاظنہ بہت سارے لوگ جو بحث کرتے ہیں کبھی کبھی کسی پیغام پر اسلام کے کسی حکموں پر اعتراض کرتے ہیں تو دو تین چیزیں ہوتی ہیں پہلی چیز تو یہ کہ علم عقل شعور کی کمی یہ ہوتا ہے ہر پہلوں سے تدبر نہیں کی ہوتے اس لیے یہ اعتراض کرتے ہیں دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اعتراض والوں کو کبھی کسی صاحب عقل و دانس سے گفتگو کا موقع نہیں ملتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اور ایک جو سب سے زیادہ اہم پیکٹر اس میں کام کرتا ہے کہ بس اعتراض کرنا ہے بلا سمجھے ہوئے اگر کوئی شخص کسی قانون پر کسی اصول پر اعتراض کرتا ہے تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ اس سے بہتر اصول لاکر کے بتا کسی بھی اسلامی اصول کو آپ لے لیجئے اب اس سے بہتر وہ اصول لاکر بتا ہے اس میں جو خامیہ بتا رہا ہے آپ جب اس اصول کو جو وہ پیش کرے گا اس کے اوپر جب بحث کریں گے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کی کیا ہے وہ خامیہ کیا ہے کس کی بنیاد پر وہ اعتراض کر رہا ہے جیسے مثلا اسلامی قانون پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلامی قانون بہت پرانا ہے بہت ترقی ہو گئی ہے آج کے دور میں یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کا دور جب آدمی جیب میں دنیا لے کر گھومتا ہے پوری دنیا اس کی مٹھی میں ہے بولتے ہیں آج کے دور میں نہیں چلنے والا ہے اب اس اعتراض کو سامنے رکھئے اور ذرا سا غور کیجئے تھوڑا سا آکھل لگائیے کھل جائے گا معاملہ سب سے پہلی چیز انسان نے کیا ترقی کی ہے دیکھئے ایک ہوتا ہے انسان کا مزاج اور فطرت اور ایک ہوتی ہے چیزیں انسان نے اچھیا میں ترقی کی ہے یعنی پہلے انسان یہ سمجھتا تھا کہ اثر توانائی جو ہے وہ جوہر میں ہوتی پھر اس کے بعد آدمی ترقی کیا تو کہا نہیں اثر توانائی ایٹم میں ہوتی ہے پھر اس کے بعد ترقی کیا تو نہیں الیکٹران نیوٹران پروٹران باقاعدہ اس کا جو مرکز ہے اس میں ساری توانائی ہوتی یہ ترقی ہونا شروع ہو گئی پہلے لوہا آدمی زمین سے نکالتا تھا تو چند دو چیزیں بناتا تھا آج لوہے سے بے شمار چیزیں آدمی بنا رہا ہے ہر ترقی پر غور کریں تو اللہ کی موجود چیزوں کو اس نے استعمال کرنا جان لیا اس میں ترقی ہوئے لیکن انسان کی فطرت جو ہے اس میں کوئی ترقی نہیں ہوئے مثلا چودہ سو سال پہلے اسلام آیا تھا میں چودہ سو سال نہیں چار ہزار سال پہلے کی بات کرتا ہوں چار ہزار سال پہلے اگر کوئی شخص ظہر خاتا تو تم مر جاتا تھا اور آج کسی شادی بیعہ کی تقریب میں زہر پروسہ گیاتا ہے جا کہ کھاؤ بہت ترقی ہو گئے آپ یہ نہیں اثر کرتا ہے ایسا ہے چار ہزار سال پہلے ہزار سال پہلے کی بات چودہ سو سال پہلے کی بات نہیں کرتا ہوں اگر کسی کا کوئی قریبی عزیز مر جاتا تھا تو وہ رووتا تھا آج دانسو کرتے ہیں ہستے ہیں خوزی مناتے ہیں چار ہزار سال پہلے کوئی چوری کرتا تھا تو نفرت کرتے تھے آج ہار فل کرتے ہیں آپ چور کا چار ہزار سال پہلے اگر کوئی قاتل تھا کوئی زانی تھا تو قابل نفرت تھا مجرم تھا آج تمہارا ایڈیا لے گیا انسانی فطرت نے کوئی ترقی نہیں کی ہے اور اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت کو سامنے رکھ کر کے کیونکہ خالق فطرت ہے اللہ تو اس نے قانون منایا یہ ہزاروں سال آپ آگے چلے جائیں تب بھی یہ فطرت نہیں بدلے گی چار ہزار سال پہلے بیٹے کی ولادت کی قبر چہرے پر مسکان لاتی تھی تو آج گم میں کوئی ڈوبتا نہیں ہے آج بھی مسکراتی چہرے پر آتی ہے کیا ترقی ہوئی مغالطہ دے رہے ہیں آپ اب ایک اور طرح سا میں صرف بتانہ آؤں کہ جو لوگ اسلامی قانون اللہ کے نازل کردہ قانون پر اعتراض کرتے ہیں گیا تو ان کا شعور پختہ نہیں ہوتا ہے تمام پہلووں سے تدبر نہیں کرتے ہیں اب ایک اور چیز اسلامی قانون جو ہے بہت سخت ہوئے مطلب کسی نے چھوڑی کی ہاتھ کار دینا کسی نے ایسے نہ کیا شادش یدائے تو رجم کر دینا کسی نے قتل کیا تو قتل کر دینا آج کے اس ترقی آفتہ دور میں اتنا جنگل والا درندو والا قانون نہیں چلے گا مجھ کے عیاد پڑھتا ہے تقریباً پچیس تھی سال پرانی بات ہے وکلا کی ایک ٹیم ایک مقام پر بیٹی ہوئی تھی اور ماں بھی وہاں پر پہنچا مطنحائی کے حساب سے شہر کے مضافات کے علاقے میں ایک جگہ تھوڑا مطنحائی چاہتا تھا وہاں جا کر بیٹھا تھا وہ لوگ کہیں پیکنک وغیرہ کر کے آ کر وہاں بیٹھے تھے تھوڑی دیر کوئی گفتگو میں ان لوگوں کے آپس بھی گفتگو تھی تو گفتگو کے دوران کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص وہ اپنی بات کی تعاید کے لیے پڑوس میں بیٹھے ہوئے شخصوں کی طرف دیکھ کر ہنکاری بھرواتا ہے کہ وہاں کہے قانون پر بات چل رہی تھی جب وہ اس نے مجھ سے کہا تو میں نے کہا آپ کے بات سے میں کوئی اتفاق نہیں ہے تو وہ کہنے لگا کیوں میں نے کہا نہیں قانون کا جہاں تک معاملہ ہے انصاف حقیقت میں اسلام کے قانون میں اس لئے اللہ نے کہا جو لوگ اللہ کے قانون کو نہیں مانتے وہ ظلم کرتے ہیں اب میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں تو انہوں نے کہا وہ قانون جو چوری کرنے پر ہاتھ کٹتے ہوئے وہ نے کہا ہاں آپ کو بلا لگتا ہے یہ کہا ہاں یہ تو ظلم ہے آدمی کے ساتھ ہمارے یعنے دیکھ یہ تین سال کی سزا ہے یا جو بھی انہوں نے مدد بتائی وہ نے کہا پہلے آپ کی تین سال کی سزا پر بات کر لیتے ہیں جو آپ کے یہاں ہے قائد کی انسانی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ جانتے ہیں آپ کیا ہے آزادی سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور اسلام نے اس کی قدر کی ہے اس لئے ہمارے یہاں قائد کی سزا کا کوئی تصور نہیں ہے سب سے قیمتی سرمایہ انسانی زندگی کا آزادی ہے اسلام میں قائد کی سزا کا کوئی تصور نہیں ہے کیونکہ وہ آزادی کی قیمت جانتا ہے آزادی کا تصور اسلام نے دیا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی گولے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے بدترین جرم ہے کسی آزاد کو آپ غلام بنا لے دیں لوگ کہتے ہیں کہ فرانسیسی مفقی روسو جو سترہ سو بھارہ میں پیدا ہوا معایدہ عمرانی جس کی کتاب ہے اس میں اس نے ایک جملہ لکھا کہ انسان آزاد پیدا ہوا میں اسے زنجیروں میں جھکڑا ہوا دیکھتے ہوں لوگ کہتے ہیں کہ یہ آزادی کا بانی ہے حالانکہ اس سے بہت پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت عمر بن آز سے جو گورنر تھے کہ لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا ہے کب سے تم نے غلام بنانا شروع کر لیا ہمارے ہاں نہ جسمانی غلامی یا نہ ذہنی غلامی ہے آزادی کی قیمت قدر جتنی اسلام نے کیا کسی نے نہیں کیا اسی لئے غلامی کو اس دور میں اکثر اکامات آپ کو ملیں گے کہ غلام آزاد کرنا اکثر کفارے کے طور پر آپ کو ملے گا کہ غلام آزاد کرنا بہت اچھی چیز تھی ہے کہ آدمی نیک ہی کرے تو غلام آزاد کرتا دو یعنی لوگوں کی آزادی اور اللہ کے رسول نے جو حکامات دی ہے غلاموں کے اس لطلے میں ایک جملہ کہہ دو جو لوگ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد روئی اگر تو وہی تمہارا غلام ہے تو تم جو کھاؤ اس کو کھلاو جو تم پہنو اس کو پہناؤ آج کے دور میں آدمی اپنے نوکر کے ساتھ وہ نہیں کرتا ہے بچہ کچھ ہے اس کو دیتا ہے اتران اس کو دیتا ہے اللہ کے رسول نے کہا جو تم کھاؤ اس کو کھلاو جو تم پہنو اس کو پہناؤ آپ جو کپڑا مارکٹ میں خرید رہے ہیں تو دو جوڑا خرید رہے ہیں آپ کو قیدیوں کے ساتھ وہ ریائت نہیں آج جو اسلام نے غلاموں کے ساتھ دی ہے خیر بات ذرا طویل ہو رہی ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک بات یہ بتائیے کہ آپ آپ سے پوچھنا ہوں میں کہ آپ کے بچے کا کسی اسکول یا کالیج میں ایڈمیشن ہوا منیجمنٹ نے کہا کہ کل کا آخری تاریخ ہے آپ کو ایک لاکھ روپیا فیس اور تمام چیزیں ملا کر کے جمع کرنا ہے ورنہ آپ کے بچے کا ایڈمیشن نہیں ہوگا یا آپ کی والدہ بیمار ہے اب ڈاکٹر نے کہا کہ کل آپ کو ایک لاکھ روپیا جمع کرنا ہے ورنہ آپ کی والدوں کا آپریشن نہیں ہوگا اور ڈیتھ ہو سکتی ہے موت ہو سکتی ہے آپ بینکو میں گئے جرا سا میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں اس کو یاد رکھئے کہ پچیس تیس سال پرانی بات ہے جب آن لائن نہیں تھا سب آپ بینکو میں گئے پیسہ نکالنے کے لیے آپ نے پیسہ نکالا آپ کے پاس تھا ایک لاکھ روپیا کوئی مستہ نہیں تھا آپ بینکو سے نکلیں راستے میں کوئی شور آپ کا پیسہ چھوڑی کر گیا اب آپ فیس نہیں بھر سکے آپ کے بچے کا کریئر ختم ہو گیا آپ والدہ کے آپریشن کے لیے پیسہ نہیں جمع سکے اس کی موت ہو گئی نہیں جمع کر سکے اگر وہ چور ملے تو آپ کیا کریں گے بولے مار ڈالوں گا اس کو میں نے کہا عجیب بات ہے اسلام صرف وہاں ہاتھ کٹنے کا کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بہت برا کانون ہے اور آپ کے ساتھ ہو تو آپ مار ڈالیں گے اس کو کہ آپ کے بچے کی کریئر سے کھیل گیا آپ کی موت ہو گئی ایسے ہی واقعات ہوتے ہیں مسئلہ کیا ہے جانتے ہو آپ کی بہن کی کوئی عزت دھوٹے تو آپ کیا کرو گے آپ کی ہاتھ میں پتھر ہو اور اس کو مارو آپ یہ اچھا لگے گا بلے بلکل آپ ایسے چھوڑ دو گے نرمی سے بات کرو گے مسئلہ کیا ہے قانون بنانے والوں نے قانون کی اصل سیکالوجی اور نفسیات کو سمجھائی نہیں اسلام نے سمجھائی اس کو اسلام نے اس کا لحاظ کیا ہے قانون مجرم کی گود میں بیٹھ کر نہیں بنایا جاتا ہے اس سے ہمدردی رکھتے ہوئے مظلوم کی ظلم اس کے ساتھ جو ہوا ہے مظلوم کی آہوں اور سسکیوں کو سامنے رکھ کر قانون بنتا ہے کیونکہ قانون مظلوم کو ساتھ دلانے کے لیے ہے ظالم سے ہمدردی کرنے کے لیے نہیں ہے اور دنیا کے قانون میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی اسلام نے یہ چیز رکھی ہے وہ ایک لمبی بحث ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ فطرت میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہے تو مغالتہ دیتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ کیا کہہ رہے ہیں تم نے معاظرہ کیا کالو تاہریکم آکم ان رسولوں نے کہا تمہاری نحست تمہارے ساتھی لگی بھی ہے کیا اس کو نحست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے بلکہ تم حس سے نکل جانے والے لوگوں عجیب بات ہے تمہارے کیرکٹر کو تمہارے گھر کو تمہارے پورے معاشرے کو صدارنے کے لیے جو لوگ آئے ہیں رسول ان کو تم کیا کہہ رہے ہو سوچ رہے ہو تم خود اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے ہو تباہی کے دہانے پر جا رہے ہو نحست یہ ہے قاتمی حق کی مقالبت کرتا ہے تو جو جملے استعمال کرتا ہے اصل میں وہ اس کے اوپر بیٹھتے ہیں مخالفین کے کس بور یہ تمام جو جملے ہیں یہ تمام کے درمہ اس کے اوپر بیٹھتے ہیں اچھا یہ ایک جملہ کہنے والا حس سے نکل گیا مطلب تباہ کو ایک طرف رکھ دیا اس نے حس سے نکلا ہوا بہت زیادہ سرکش اور نافرمان آدمی کو کہا جاتا ہے کہ حس سے نکل گیا لڑکا جب بہت زیادہ نافرمان ہو جاتا ہے بہت زیادہ کسی چیز کو مانتا نہیں اچھائی اور برائی میں اس کو تمید نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ لڑکا حس سے نکل گیا یعنی کسی اس کو اپنے مستقبل کا بھی پاسو لحاظ لیں گے اپنے گھر کی عزت کا بھی پاسو لحاظ لیں گے حس سے نکل گیا ہے بچہ کہتے ہیں نا خود اپنا پاسو لحاظ لیں گے دوسروں کے بارے میں کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے کہ دوسرے کیا بولیں گے اسی چیز کو اس کو لحاظ نہیں ہے تو یہ تم حد سے نکل گئے ہو ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دورتا ہوا آیا اور کہنے لگا میری قوم ان رسولوں کی رہا پر چلو ایسے لوگوں کی رہا پر چلو جو تم سے کوئی معاہدہ نہیں مانگتے اور رہ راست و برہیں اتنی پیاری بات کہیں ایک آدمی آ کر کے اہل حق کی تائید کرتا ہے اور تائید جب کر رہا ہے تو دلیلوں کے ساتھ کر رہا ہے اس میں کئی چیزیں ہیں جب حق کا پیغام کہیں پہنچائے جائے جب حق کی بات کہیں کی جائے تو آدمی کو تائید کرنا چاہیے بہترین شخص ہوا ہے جو اہل حق کی تائید میں کھڑا ہو جائے چاہے حالات کیسے بھی ہوں اور ان کے ساتھ کتنی بھی کم تعداد ہو اب انداز دیکھئے ایسے لوگوں کی رہا پر چلو جو تم سے کوئی معاذہ نہیں مانگتے اور رہ راست و برے اہل حق کی دعوت کی ایک سب سے بڑی پہشانگی یہ ہوتی ہے کہ ان کی دعوت کا مقصد اقتدار بھی نہیں ہوتا ہے مال کی ہرسو بھی نہیں ہوتی ہے اور یہی دونے چیزیں تمام کے تمام جگہ ملے گیا مذاہب کے پیشوا دیکھو نظرانے بٹور رہے ہیں اپنی زندگی بنا رہے ہیں مختلف ہیلے اور بہانوں سے مال لوگوں کا باطل طریقے سے کھا رہے ہیں اللہ تعالی نے کہا ایک بڑی تعداد اہبار اور رہبان زاہدوں بزاہد عبادت گزار دکھنے والے اور قائدین علماء تمہارے مال پر باطل طریقے سے حملہ کریں گے پہلے آپ کے مال پر حملہ کریں گے لے سک دونان سبیل اللہ اور آپ کو اللہ کے راستے سے اڑائیں گے پہلے مال لیں گے پھر اللہ کے راستے سے اڑائیں گے اب اس کی بہت ساری مثالیں دی جائے سکتے ہیں بہت ساری مجھ کے ایک واقعہ یاد آتا ہے میری والدہ کی جب وفات ہوئی میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں اس کے آٹھ دن کے فرق سے ہمارا عمد آباد میں ایک کاروبار تھا اس وقت تو تو عمد آباد آنا جانا رہتا تھا تو جہاں ہم جاتے تھے اس صبح بھائی نام تھا ان کی بھی وفات ہو گئی ان کی والدہ کی وفات ہوئی اس کے بعد طویل مدت تک جانا نہیں گوا کافی دینوں کے بعد ساتھ آٹھ مہینے کے بعد جب مگ گیا تو رات میں کھانا وغیرہ کھا کر کہ ہم لوگ تہلنے کے لیے نکلے تو مجھ کے کہنے لگے کہ حافظ صاحب میں اپنے بچوں کی شادی اس طرح کرتا تھا کہ میری کافی بڑی خاندان جو ہے پاکستان میں ہیں تو میں سامان وغیرہ خرید کر کے ہندوستان سے ہندوستان کے جو سامان ہیں خرید کر کے جاتا تھا اور دو مہینے تین مہینے کے ویزے پر جاتا تھا اور وہاں رشتہ داروں میں وہ سامان فروغ تو کر دیتا تھا تو پچاس ہزار کا سامان لے کر جاؤ تو پچاس ہزار کا ایک لاکھ بن جاتا تھا وہاں سے واپسی میں پھر سامان لے آتا تھا یہاں بیج دیتا تھا تو دو لاکھ ہو جاتا تھا دبل ہو جاتا تھا پیسہ بس اپنے بچوں کو شادی کر لیتا تھا میرا کام تھا تیس ہزار چالیس ہزار جمع کرنا اور پھر سامان جو لے کر کے جاتا تھا بس وہ دوسرکر میں ہو جاتا تھا لیکن آخری بچے کی شادی تھی اور والدہ کی وفات ہوئی تو میرے پاس جو جمع پونجی تھی اٹھا ویس تیس ہزار روپیہ اور مسجد میں جمع کرنے والا تھا وہ پورا کے پورا ختم ہو گیا میں نے کہا والدہ کی وفات پر کہا میں نے کہا آٹھ دن کے فرق سے ہمارے یہاں مگتیں ہوئی ہیں میری والدہ کی بھی وفات ہوئی ہے لیکن مجھ کو تو اتنا پیسہ نہیں لے گا میں نے صرف وہ ہزار روپیہ اپنے خریبی رشتہ دار کو دیا اس میں بھی کچھ پیسہ انہوں نے لوٹایا کیونکہ کفن کا کبرستان میں کبرو خودنے کا اور برگے کا یہی پیسہ لگا تھا اور جو پکارا کرتے ہیں تو کہہ رہے لگا نہیں اصل میں اس میں تو ہمارا بھی اتنا ہی لگا لیکن وہ تیسرے روز اصل میں مردے کی منڈی پھوٹتی ہے تو بکرہ کٹنا پڑتا ہے پہلے انہوں نے کہا تیسرے روز بکرہ کٹے پھر دسوں پھر بیسوں پھر چالیسوں اس میں ختم ہو گیا تو میں نے کہا کیوں تیسرے روز بکرہ کٹے تو بولے منڈی پھوٹتی ہے مردے کی تو میں نے کہا مردے کی منڈی پھوٹتی ہے بکرے کی کیوں پھوڑتی ہو اور تم کو بول دینا تا کہ مجھ کو یہ سب نہیں کرنا جب لوگوں نے کہا تو تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ سب کو کرنا پڑتا ہے میں نے کہا دیکھیے آپ کو نہیں کرنا تھا اس کو آپ کے پاس پائسہ نہیں تھا تو کیا دورت کرنے کی بولے نہیں کرنا پڑتا ہے تو میں ان کو بات کرتے کرعد securities کرتے مسجد لے کر گئے گئے ایک مسجد تھی قریب میں وہاں لے کر گئے گئے میں نے کہا ذرا سا وضوح کر لیے جب تو میں نے کہا آپ ایک بات کی بتائیے اسب بھائی کہ آپ زکاة آپ نے حج کیا ہے یا عمرہ تو کہنے لگے نہیں میں نے کہا اس لیے کہ استطاعت نہیں ہے اللہ نے سر تو لگا یہ استطاعت کی کہا ہاں میں نے کہا زکاة دیتے ہیں کہنے لگے نہیں میں میں نے کہا کیوں بھلے استطاعت نہیں ہے میں نے کہا قربانی کرتے کہنے لگے نہیں میں نے کہا کیوں کہنے لگے کہ استطاعت نہیں ہے مولا یہ اللہ کا دین ہے اللہ کے دین میں مال کی ہر عبادت جب بھی آئے گی پہلے یہ ہوگا کہ استطاعت ہے تو کرو نہیں تو دینا نہیں ہے لینا ہے آپ بہت گریب ہیں تو زکاة لو استطاعت کی شرطوں کے ساتھ آئے گی لیکن مولوی کا دین جب رہے گا لوگوں کا بنایا ہوا استطاعت استطاعت نہیں ہے کرنا ہے تو کرنا ہے اس کے بعد میں نے قرآن کھول کر دیا اور یہی آیت دسویں پہ رہے گی کہا اس کو پڑھو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والو بڑی تیدادہ آبار رحبار کی آبار الرحمن کی جو تمہارے مال پر باطل طریقے سے حملہ کرتے اور تمہیں اللہ کے راستے سے ڈالے دیں میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کتنی مجیتیں ہوئی آپ کے بیٹوں کی وفات ہوئی تین تین بیٹے مرے آپ کی بیٹیاں مری دو دو دونوں تینوں بیٹیاں آپ کی وفات ہوئی آپ کی زندگی میں آپ کی حیلیہ حضرت خدیزت کل کبرا کی وفات ہوئی آپ کے چچا حضرت ارمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی کتنے مجیتیں ہوئی کیا آپ نے اپنے گھر کے مجیت میں یہ سب کیا صحابہ اکرام نے کیا اچھا یہ جانے تھی جی کہ آپ امام اوہنیفر حمد اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں انہوں نے کیا ان کے گھر بھی میت ہوئی تو خاموش تو میں نے کہا یہ نبی کے دین میں اور اللہ کے دین میں تو وہ آیت بار بار پڑھ رہے تھے اور ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ کاش ہی آیت میں پہلے پڑھ لیتا تو میرا مال بھی گیا اور مجھ کو غلط بھی کروائے گیا کیا کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کی رہا پر چلو جہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے ہیں مال نہیں مانگتے ہیں یہ رسم کے نام پر اس کے نام پر آپ سے مان نہیں مانگتے ہیں نظر آنے دو آپ کے گھر آگئے چلاوے چلاو یہ زم نہیں مانگتے ہیں اور وہ رہ راست اوپر ہیں وہ صراط مستقیم پر اس لیے کہ وہ اللہ کا پیغام لے کرنا ہے تمہارے باپ دادا کا نہیں ان کا اپنے نفسانی خواہشات کا نہیں اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کرو جس نے مجھے پائدہ کیا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اب اپنی بات پیش کی کہ میں کیوں کسی اور کی عبادت کرو کوئی جوازی نہیں ہے جس نے مجھ کو کچھ نہیں دیا میں اس کی عبادت کرو دو منٹ زندہ نہیں رہ سکتا ہمہ Eldah کی ہوا کے بہ گئے تو کسی اور کی عبادت کرو دو منٹ پانچ منٹ کی زندگی دے بے کوئی اللہ کی ہوا کے بے گئے دس منٹ کی آدھے گھنٹے کی زندگی دے بے نہیں رہ سکتا میں پورا اسی کہوں تو اسی کے سامنے چھوکھوں گا کیا میں اس کو چھوڑ کر ایسو کا محبود بناو کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کے شفارس مجھے کچھ بھی نبا نہ پہنچا سکے گی نہ وہ مجھے بچا سکے گی کچھ نہیں کر پائیں گے لیکن اگر پوری دنیا مل کر مجھ کو کچھ کرنا چاہے وہ خالقِ عرض و سما تاریخ شاہد ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے نعر نمرود کو آگ کو گلزار خلیل بنا دیا سمندر کو راستہ بنا دیا موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم کے لیے فیراؤن پورے لاہو لسکر کے ساتھ تھاٹے مارتا دھرگا اپنی تمام روانی کے ساتھ کچھ نہ کر سکا اس اللہ کے سامنے جھپوں گا ورنہ اگر وہ تکلیف دینا چاہے کوئی ہے بچانے والا حضرت ایوہ علیہ السلام 18 سال بھی مار رہے خود اپنے آپ کو نہ بچا سکے نبی تھے اس سے کندرجے کے لوگوں کے بارے میں تمہیں قیدہ بناتے ہو کیا کہا ربی انیم السنیہ ذرواندار ہم الرائمین یہ جب مجھ کو تکلیف پہنچی ہے اللہ مجھ کو اس سے نجات دے وہ اللہ جس نے مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی گہرائی میں یونس کی صدا سملی لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنت من الظالمین اس پیٹ میں حفاظت سے رکھا اور پیٹ میں سے نکال کر نجات دی وہ اللہ بچانے والا عیسیٰ میرے سامنے تو پوری تاریخ ہے تم کہا جاتے ہو تم کیسے کمزور بیبس لوگوں کے سامنے جو کچھ نہیں کر سکتے میرے پیٹ میں درد ہوئے تو وہ سر بھو دیکھے گا اس کے اپنے پیٹ میں درد رہے گا تو وہ کچھ نہیں کر پائے گا دوسرے کی کیا بات کر رہے ہو بچہ رو رہا ہے تو چھپ نہیں کرا پاتے سو نہیں رہا ہے تو صلاح نہیں پاتے یہ نہ خود کے کچھ ہے نہ دوسروں کے ان سے مانگو کیا کہا غلط ہی راستے پر جا رہے ہو نا جس راستے پر نہ منزل ہے جس راستے پر چلنے کا نہ کوئی فائدہ ہے گڑے ہیں نقصانات ہے بس اس راستے پر جا رہے ہو میری سنو میں سچے دلتے تم سب کے رب پر ایمان لائے چکا جملہ کتنا پیارا ہے کس پر ایمان لائے ہو میری سنو میں تو سچے دلتے تم سب کے رب پر ایمان لائے ہو کتنا پیارا جملہ کا تم غالب ہے نہیں مان رہا ہے لیکن تیرا رب وہی ہے تم پکار نہیں رہا ہے لیکن تیرا رب وہی ہے اس پوری کائنات کا رب کون ہے اللہ تو کسی کو دیکھ کر کے کسی اور کو نہیں کہیں گے ابحام کے ساتھ نہیں کہیں گے اس پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے اکیلا تو اس نے اپنا ایمان کا پہلے تو دعوت اس کی اچھائی پھر اس کے بعد ان لوگوں کی خرابی اور خامی اور پھر اس کے بعد اپنے ایمان کی طرح پیارا اندازہ دلیلیں دینے کا بتدریج ایک کے بعد ایک بات کہتی جا رہی ہے یہ کیا اب اس کے بعد اس سے کہا گیا ہے کہ جنت میں چلا جا کہنے لگے کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا اس کو مار ڈالا ان لوگوں نے دو ان لوگوں نے مار ڈالا تو اللہ رب العالمین نے اس کو جنت میں داخل کیا جملے قرآن کے دیکھئے کہا کہا جنت میں چلا جا جب وہ جنت میں گیا شہید جب جنت میں آتا تو کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہوتا کہ اسی نعمتیں اللہ نے دیا جنت کی کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا یہ دیکھئے میمان والا جو ہوتا ہے اپنی قوم کے لیے خیرخواہ ہوتا ہے اگر ہماری قوم میں کوئی گمراہ ہے کوئی ہدایت سے ہٹا ہے سب سے زیادہ تکلیف ہم کو پہنچنا چاہیے کہ وہ ہدایت پر آ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑا کرکے تم کو جہانم سے نکال رہا ہوں جب غزوہ اہود میں آپ کے جنتانے مبارک شہید ہوئے تھا کیا کہتے ہیں اے اللہ میری قوم نہیں جانتی اے اللہ انہیں ہدایت دے میری قوم نہیں جانتی میں ان کا خیرخواہ ہوں اور مجھ کو زخمی کر رہے ہیں مجھ کو قطع کرنے پر تولے ہوئی ہیں خیرخواہ کی انتہائی نبی سب سے بڑا خیرخواہ ہوتا ہے اللہ تعالی نے اشارت رہایا کہ کیا تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دوگے ان کے پیچھے اتنا ہم اپنے بھائی کے لئے خیرخواہ ہوں یہ تو بہت آسان ہے کہ آدمی کسی کو مشرق بول دے ہوئے بیدتی بول دے ہوئے گمراہ بول دے ہوئے فتوے لگالہ بہت آسان ہے لیکن اپنے دل میں یہ رکھیں کہ میرا بھائی ہدایس پہ آجائے میرا بھائی سرات مستقیم پر آجائے جہانم سے بک جائے اس کی زندگی میں جو پیکار ہے اس میں صدار آجائے حقیقی خیرخواہیں اور صرف اس کے لئے اپنے آپ کے بھی کیوں خیرخواہیں دیکھئے اس کو اس نے اپنی قوم کو پہلے دعوت دی اب دعوت جب دی اس کا جب ہاں قدا کیا تو قوم کے لوگوں نے اس کو قتل کر دیا جب اس کو قتل کیا تو اس کا نقصان ہوا کی فائدہ مرنا تو سب کوئے فائدہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دی تو اگر ہم نے حق بات پہنچا دی سچائی پہنچا دی تو ہم اپنے خیرخواہیں کہ ہم نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دی گیا ہم اپنے بھی خیرخواہیں ہم پتوے لگا رہے ہیں شیطان یہ کرواتا ہے چڑ پائدہ ہوتی ہے نفرت پیدا ہوتی ہے نہیں ہونا چاہیے انتہائے خیرخواہنا چاہیے ایک اور دوسری بات مرکنین حدیث کے ایک طبقہ پیدا ہوا ہے بھی میں ایک جملے میں جواب دے کر کہ آگے پڑھ جاؤں ہوں عذاب یہ قبروں کا انکار کرتے ہیں حالانکہ اس کی بہت ساری دلیل ہے بہت ٹھیر دلیل ہے کہتے ہیں کہ قیامت ابھی آئی نہیں جنت جہنم لے کر چلے آئے عذاب اور ثواب کہا مالک احمد دین قیامت کے روز ہوگا یہ جملہ دیکھئے قرآن کے اللہ تعالی کیا کہہ رہا ہے قیلد خلیل جنہ اس سے کہا جنت میں چلے جا کیا ہے یہ ثواب ہے تو آساب بھی ہے نا اور یہ تو یہاں کی بات ہے قرآن پڑھ گئے موت جب آتی ہے مدرمین کی جب روح حکمزو کرتے ہیں فرشتے دسواں پھارا کھولیے تو اس کے جوڑوں اور پٹھوں پر مارتے ہیں اور کیا کہتے ہیں چل آزاب حریق آزاب حریق کا مزا چک یہ اور آگے بڑھ گئے یہ جو قوموں پر آزاب آیا فیرون قومی نو یہ کیا ہے یہ تو مرنے دن پہلے ہی آیا جہالت منکرین حدیث میں کوئی بھی اہلِ علم انگیں نہ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں نہ حدیث یاد رکھئے منکر حدیث اصلوں میں منکر قرآن ہوتا ہے کیونکہ جتنی بھی حدیث ہے صحیح اس کا مضمون وہ قرآن کی وضاحت ہے اس کا مضمون قرآن میں ملتا ہے بہت لمبی بات انشاءاللہ حدیث کسی مقام پر ہم روک کر کے کریں گے میں یہ ایک چیز بتا رہا ہوں جاہلوں نے یہ کہا یہ قبر ارے بھائی تیز پانچ عالم ہیں عالمِ عروا جہاں حضرتِ آدم علیہ السلام کی پسٹ سے ہم کو نکال کر کے پیدائش تک کے رکھا عالمِ رحمِ مادر چار مہینے کے رہتے ہیں ماں کے پیٹے میں جب اللہ تعالی روح ڈالتا ہے عالمِ حیات جس میں ہم بیٹے ہیں عالمِ برزخ موت سے لے کر کے قیامت تک کا ایک عالم اب وہاں پر جو معاملات ہوتے ہیں اس کی حدیث پر وضاعت آئی ہے عالمِ آخرت یہ پانچ عالم ہیں فعالمِ برزخ کے جو معاملات ہیں یہ غیب ہے جتنا بتا دیا گیا اتنا ماننا ہے اقلی لانا اس میں کیا کہا اللہ تعالی نے اہلِ ایمان کا تذکرہ پہلے بارے میں بالکل آغاز میں علیہ السلام بھی امزال کر کے کتاب العرب فی حدر المتقین اللذین یومنون بالغیب کیا جملہ ہے جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں ایمان کے مانا کیا ہے ماننا غیب کو مانتے ہیں جانتے ہیں نہیں کہا تم جاننے کوتش کر رہے ہو جہاں گئے نہیں وہاں کے بارے میں دماغ لڑا رہے ہیں میں ایک بات اکثر کہتا ہوں ہم لوگ دو عالم سے گزر کر ابھی یہاں آئے ہیں اور دو عالم میں ہم کو جانا ہے ہم بالکل سنٹر میں ایک عالم ہے عالمِ عروا حضرتِ آدم علیہ السلام کی پشتوں سے اللہ نے تمام روحوں کو پیدا کیا قرآن میں سورہِ عرآب نموہ پارا سب سے پوچھا کیا ماں تمہارا رب نہیں ہو سب نے ہم نے جواب دیا قالو بھلا بے سکتو ہمارا رب ہے عالمِ عروا میں کسی کو یاد ہے کسی کو نہیں یاد ہے اس کا ایک بہت پیارا جواب شاہد شہید نے دیا ہے پھر ہم کیسے مانیں بہت سارے جوابات دیئے ہیں انہوں نے جواب دیا میں چلتے کہتے کہہ دوں کہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کس ماں کے پیٹ میں اس نے نو مہینے گزارے اس وقت حساس اور شعور نہیں ہوتا ہے کس مقدس سینے سے لگ کر اس نے خوراک حاصل کی کسی کو نہیں معلوم ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تیرے اببو ہے یا تیری امی ہے یا تیرے مامو ہے یا تیرے نانا ہے یا تیرے چچا ہے یا تیرے دادا ہے سارے رشتے مان لیتا ہے سب پہلے پیدا ہوئے تھے ان سے کسی تھے ہجت کرتے دیکھے کسی کو میرا کو تو کچھ یاد ہی نہیں ہے کہ اسے کیا بول لی ہے دس بیس پچیس پچاس کی گواہی پر یہ خونے رشتے مان لیے باپ مان لیا ماں مان لیا اور تھوڑا تھا تعلق بھی رہتا ہے محبت کا اس کی بنیاد پر سارے انبیاء ایک زبان ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ تو بولا تھا کالو بلا کیا نہیں مانیں گے چند لوگوں کی گواہی پر جب رشتے مان لیے تو انبیاء کے کہنے پر یہ کیوں نہیں مانیں گے خیر ہم عالمِ ارواح میں رہے چار مہینے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں روح ڈالی پہت مہینہ اگر نو مہینہ پورا ہوتا ہے تو یا اس سے کم کوئی آٹھ مہینہ کوئی سات مہینے پر بھی پیدا ہوتا تھا اتنا رحمِ مادر میں رہے یہ دو عالم سے ہم گزر کر آئے ہیں کچھ یاد ہے حضرتِ آدم علیہ السلام کی پشت سے ہماری روح نکلی تو ہزاروں سال ہم عالمِ ارواح میں رہے کہاں بیٹھے کس سے ٹکرائے کچھ یاد ہے جہاں سے ہو کر آئے اس کی خبر نہیں ہے اور جو عالم میں گئے نہیں اس پر بات کر رہے ہیں جتنا نبی نے بتا دیا عالمِ ارواح کا اتنا زیادہ کچھ معلوم ہے ہے کچھ معلوم بس اتنا معلوم ہے کہ عالمِ ارواح میں ہم نے کہا تھا قالو بھلا بس اس سے زیادہ کچھ معلوم ہے جہاں گئے نہیں وہاں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اللذین یومینونا بالغیب وہ بھی غیب ہے یہ بھی غیب ہے جو غیب کو مانتے ہیں جانتے ہیں نہیں کہاں مارد بھاگ نہیں لانا رہا ہے صرف وہ ماننا ہے تسلیم کرنا ہے بس تو اللہ سے کہا اس کے بعد اس کے بعد ہم نے اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں اب جس قوم نے رسولوں کو نہیں مانا رسول کے ماننے والے کو قتل کر دیا یہ ان کا جرائم بتائے گئے اب اللہ تعالی نے کوئی لشکر نہیں اتارا اللہ تعالی ایسے نپٹا دیتا ہے معاملہ لوگوں کا کیا ہوا وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی یکا یک وہ سب بجھ گئے ایک تیز چیخ آئی قتم ہو گئے سب اللہ کی مخالفت اللہ کے پیغمبروں کی مخالفت اللہ کے پیغام کی مخالفت کیا سمجھتے ہو تمہیں وہ اختیار رکھنے والا ہے ایسے بندوں پر افسوس کبھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہسی انہوں نے نہیں اڑائی یہ عبرت ہے ان لوگوں کے لئے جو نبی کی اور اللہ کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ کبھی بھی آئے گی ان کے لئے یہ عبرت اور نصیحت ہے اور اب اللہ افسوس ایسے بندوں پر کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی انہوں نے ہسی نہیں اڑائی ہی لحق کی ہنسی بہت اولائی آتی ہے بہت مذاق اولائی آتی ہے کتا کیا جاتا ہے کتم کتم پر یہ دیکھے گا اس کے بہت ساری مثالیں دی جاتی ہیں کیا انہوں نے ہی دیکھا کہ اس سے پہلے بھی بہت سے قوموں کو ہم نے غارت کر دیا یہ انجام ہوتا ہے ہنسی اولانے والوں کا مخالفت کرنے والوں کا انجام بتا رہا ہے اور ان کی طرف لوٹ کر اور وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے جب اللہ نے ان کو غارت کیا ختم کیا تو کوئی واپس نہیں آیا بڑے بڑے فرقہ پرست بڑے بڑے ظالم چلے گئے چنگیز اور ہلاکو اور ہیٹرنر بھی گئے کوئی واپس آیا نہیں کہاں جا رہے ہیں وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُحْزَرُونَ اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے نا فرمان مجرمین کی طرح فرمان مرداروں کو اللہ انعام سے نوازے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہدایت کو قبول کرنے اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمان ربنا لا تسقلو منعباد ازر دیتنا وحب لنا ملدنگ رحمہ انکان تلوہ غاب سبحانک اللہ و عمد شدو اللہ علیہ اللہ